سمجھ جائے مسلمان ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں انسان بن جاؤ پہلے انسان بنوگے تو اپنی نسلوں پہ حسان کروگے کسی اور پہ نہیں کروگے ورنہ دنیا بھر میں جو آج زلالت ہمارے نصیب میں آگئی ہے وہ تم مسلمان لیڈروں کی پولیسی کی وجہ سے تو آئیے ہم امریکہ کا تھوڑی گلہ کریں گے کہ امریکہ یہاں پہ جنگ پھیلا رہا ہے افغانستان میں امریکہ آیا ہم تو اپنے محافظوں سے گلگلہ کر رہے ہیں جنہوں نے میرے وطن پاکستان کو نورت تو ساؤت ایسٹ تو ویسٹ پورا ٹیررستان بنا دیا ہے جس کی جب جہاں مرضی آتی ہے دھماکہ کر جاتا ہے جس کی جب مرضی آتی ہے وہاں فورس کنورجن کر دیتا ہے جس کی جب مرضی آتی ہے وہاں پہ کسی کا بھی قتل عام کر دیتا ہے یہ ہم نے مسلمانوں کا الگ ملک جو حاصل کیا تھا اس کا یہ حشر کیا ہے اور اب تم ہندوستان کا مسلمان ہو تم اس جنت کو برباد کرنے پہ لگے ہو مجھے کوئی دنیا کا ایک دیش دکھا دو ایک دیش جس کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام نہیں ہے پھر بھی اس کی سڑکوں پہ نماز ہو رہی ہے مین روڈز آپ بلوک کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں اور دھڑلے سے بدماشی سے کرتے ہیں کوئی چیپے نہیں کر سکتا روکنا تو دور کی بات روئیے پہ اپنے غور کریں شرمندہ ہو جائیں گے یہ مادر پدر آزادی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی میں اس لینڈن میں رہتا ہوں یورپ میں تیس سال ہو گئے مجھے میں نے تو کہیں ہوں پہ سڑکوں پہ نماز ہوتے نہیں دیکھی جو کبھی انگلینڈ کی وہ تو ایک آد کوئی ویڈیو شیئر ہوتی ہے لیگلی یہ قرائم ہے ہندوستان میں مزے سے ہو رہے روکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمانوں پہ اب وہ جعوید اختر صاحب نے کلیک ٹویٹ کیے کہ شرم آنی چاہیے یہ ہمارے ہوم منسٹر کو دنیا پینڈیمک سے لڑ رہی ہے دنیا یہ کر رہی ہے اور یہ ان لوگوں کو گرفتار کرنے میں لگے ہیں جنہوں نے سٹیزن امنمنٹ ایک کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا تو اس کا مطلب کریمینلز کو چھوڑ دیں ہم پینڈیمک میں لڑ رہے ہیں تو آج ہو بھائی جس کو جو ریپ کرنا ہے قتل کرنا ہے کرتے رہو بھائی پکڑنا منا ہے کیونکہ جعوید اختر صاحب نے گیان دے دیا ہے پورے قوم کو جعوید اختر صاحب کل یہاں پہ ڈیر بی میں جو پاکستانی نے گردوارے پہ اٹیک کیا تھا نا اس کو شام کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور وہ کتا گاڑی ہوتی ہے نا پنجرے والی اس میں ڈال کے لے گئے اب ان کا بھی شکوا کر لیں ذرا کہ برٹیش پولیش بھی وہ امید شاہ جی کے اس پہ چل پڑی ہے دنیا پینڈیمک سے لڑ رہی ہے وہ ایک بچہ ہے پاکستانی پروٹیسٹ کر رہا تھا وہ بھی آپ ان کو شاہین باگ والوں کو پروٹیسٹر کہتے ہیں تو یہ بھی تو پروٹیسٹ کر رہا تھا نا کانچی توڑا ہے کوئی بندہ نہیں مارا تو شرم آنی چاہیے پھر برٹیش پولیس کو بھی کہ وہ پینڈیمک سے لڑنے کے بجائے ایک کریمنل کو گرفتار کر رہی ہے جعوید صاحب کیا بات ہے آج کل تو آپ کا دماغ بڑا آسمان پہ چل رہا ہے ملک خدا کا خوف کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کریمنلز کو leave at large صرف اس لیے کہ ان سالوں کا نام مسلمان ہے اس لیے آپ ان کی دے وقالت کر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے کسی ہندو کے گرفتار ہونے پہ آپ نے جھنڈا اٹھایا ہو آپ کا ایتھائیسٹ آپ کا سیکولرزم یہیں سارا ڈھکوصلہ آپ کا نظر آ جاتا ہے ہم کو میرا گلاس توڑ دیا آپ نے پانی گا جعوید صاحب انسان بنے مسئلہ یہ ہے کہ اس ہندوستان میں آپ جیسے لوگ لیٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو مسلمان آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کم از کم ان کے لیے کریکٹ رہا تو نکالیں بھول گیا آپ کے اس ہندوستان نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آج جو مان سمان عزت دولت شہرت سب کچھ اس ملک کی وجہ سے آپ کے کئی بھائی لوگ گئے تھے عجرت کر کے ادھر یاد ہوگا آپ کو سب اچھی طرح یاد ہوگا کئی لوگ گئے تھے یہاں سے آپ کے قبیلے کے لوگ ساہر لگیانی بھی گئے تھے واقعہ واپس آ گئے تھے بڑے فخر سے گئے تھے ہم لوگ تو گئے تھے ہمارے باباپ تو پھر پس گئے نا سڑک پہ جھنپڑی بنا کر رہ رہے تھے واپسی کے راستے بند تھے سب کچھ تھا یہ لوگ واپس آ گئے تھے اور جو رہ گئے تھے ادھر رئیس امروحی امروحا سے بڑے شاعر تھے مار دیا کراچی کی سڑکوں پہ قتل کر دیا قسم پرسی کی زندگی آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اس پاکستان میں گزاری یہ قدر کریں نا تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے یہ ہندوستان اس کو سنبھالیں اس ہندوستان کا ایک ایک رہائشی سٹیزن آپ کا ہے اگر آپ آن کرو تو یہ پورا ہندوستان آپ کا ہے اس میں بسنے والے ہندو بھی آپ کے ہیں آپ ان کو اگر غیر سمجھتے رہیں گے آپ ایک کمیونل ڈیوائیڈ لاتے رہیں گے آپ نہیں پتا کہ میں بہت بول چکا ہوں اور بولنے کو میں بہت کچھ بول سکتا ہوں یہ ایک ایسا موضوع ہے ایسا ٹوپک ہے کہ جو مجھے رات کو نہیں سونے دیتا دیکھیں مجھے جعوید صاحب کی ایک اور بات یاد آگئی جعوید صاحب بار بار ایک ٹویٹ کرتے تھے کہ تارک صاحب ایک کینیڈین پاکستانی جرنلسٹ کو اچانک ہندوستان کی محبت کیسے جگ گئی جعوید صاحب کا یہ سوال میں اپنے لئے سوال لے کے آپ کو جواب دیتا ہوں دیکھیں یہ جو پاکستان میں ہم پیدا ہوئے میں اپنی مثال دوں گا بچپن میں اسکولوں میں گئے محلوں میں گئے ہر جگہ ہمیں ایک تعلیم دی گئی کہ راجہ داہر ایک ایکسپلوائٹ ایٹر تھا جس نے اپنی بہن سے شادی کی ہوئی تھی سندھی قوم بیچاری تباہ ہو گئی تھی ظلم میں پسی ہوئی تھی اور ایک سولہ سال کا عرب نوجوان بہت در اس قوم کو بچانے آیا یہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے ہیرو ہمارے ذہن میں محمود گزنبی اور محمد بن قاسم بچپن سے ڈالے گئے ہیں یہ نہیں بتاتے تھے ہماری کتابوں میں کہ اسی محمد بن قاسم کو پھر خلیفہ کے آرڈر پہ گدھے کی یا پتہ نہیں کس جانور کی کھال میں لپیٹ کے بھیجا گیا تھا اور وہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں محمد بن قاسم مر گیا تھا اور وہ حجاج بن یوسف کا کیا حشر ہوا تھا یہ خلیفہوں کے آپس میں دو بھائیوں کی جنگ میں ان لوگوں نے محمد بن قاسم اور اس کے چاچا حجاج بن یوسف نے ایک خلیفہ کی مدد کی تھی تو اس کا بھائی ناراض تھا وہ خلیفہ مر گیا بھائی عبد المالک تھا یا کون تھا وہ خلیفہ بنا تھا اس نے پھر بدلہ لیا محمد بن قاسم کو بلوایا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا اس میں یہ لکھا تھا کتاب میں کہ محمد بن قاسم نے وہاں پہ مشرقین کافروں کے لوگوں کو غلام بنایا اور ان میں سے کچھ تحفے خلیفہ کو بھیجے گئے وہ ہمیں اس حساب سے بتایا جاتا تھا وہ سہر باندھ کے کہ ہم سمجھتے تھے کہ محمد بن قاسم نے اتنا بڑا کام کیا سالح یہ نہیں بتاتے تھے وہ نہیں بتاتے تھے کہ اس میں میرا باپ بھی مرا گیا تھا کیونکہ محمد بن قاسم جس علاقے پہ حملہ آور ہوا تھا وہ ہمارا علاقہ تھا میمنوں کا علاقہ تھا یا ہماری قومیں وہاں ہی بچتی تھیں اسی علاقے میں یہ نہیں بتاتا تھا ہمیں کوئی تو جعوید صاحب ہمیں جو سہر میں بڑا کیا جاتا ہے نا یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ذہنوں کی بتیاں کھل گئیں تو آج ہمیں اپنی اوریجن کی طرف واپس آنے کا موقع ملائے اور آج ہمیں موقع ملائے کہ ہم اپنی ماتر دیش مادر لینڈ سے پیار کو کھل کے اظہار کر سکیں اس کو اپریشیٹ کریں اس پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ آج اچھانک ہمارے دل میں ہندوستان کا پیار جاگا ارے بھائی جاگا تو آپ کا تو آج تک نہیں جاگ رہا یہ ہمارے لئے بڑا حسنہ ہوتا ہے کہ کھل کے کہہ دینا کہ آج ہم ہندوستان کے ہیں اور ہندوستان سے پیار کرتے ہیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن میں تارک بھائی اور اسے کئی لوگ آئے ہیں آج جو یہ کہنے کے لئے آئے ہیں کہ یہ ہمارا دیش ہے اس کو گالی نہ دو ایک پاکستانی یہاں پہ آتا ہے پچاس سال پہلے وہ آج بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے تو یہ ہندوستانی ستر سال پہلے آیا تھا ہندوستان سے پاکستان تو آج اپنے آپ کو ہندوستانی اوریجن کا کیوں نہیں کہہ سکتا کیا ایسا گناہ ہو جاتا ہے بھائی ایک گجراتی ہے جس کے اجداد جس کے پرخوں نے ہجرت کر لی تھی ایسٹ افریقہ دو سو سال پہلے یا ساؤت افریقہ چلا گیا تھا یا باربیڈوز اور ویسٹ انڈیز کے دوسرے جزائر پہ چلا گیا تھا وہ آج دو سو سال چار سو سال بعد بھی آپ کو اس کی نسل کا کوئی آدمی ملے گا تو آپ اس کو پوچھو کہ ہاں بھائی کون ہو تو وہ یہ نہیں کہہ گا کہ میں تانزانیہ سے ہوں یا میرے دادا بھی تانزانیہ میں پیدا ہوئے تھے دار السلام میں یقینیہ میں پیدا ہوئے تھے وہ یہ کہہ گا میں انڈین ہوں چار سو سال پہلے اس کے اجداد نے ہجرت کی تھی یہاں ہمارے پیچھے گھر کی گلی میں ایک گھن گجراتی جب ہم نینے آٹھ سال پہلے آئے تھے تب ان سے میں جب پہلی بار ملا تھا میں کہا تمہیں گجراتی چھو وہ خوش ہو گیا بھولا ہاں گجراتی چھوں میں کہاں سے بھولا وہ ہندوستان سے سورت میں کہا اچھا جاتے رہتے ہیں بھولا ہاں اس نے لگا کہتا ہے نہیں نہیں میں تو دار السلام میں پیدا یوگنڈا میں پیدا ہوا تھا کمپالا میں اور میرے تو پر دادا نے ہجرت کی تھی میں اس وقت تو نہیں سوچا لیکن جب مجھے میں نے کسی کو کہا کہ میں انڈین ہوریجنس ہوں تو بھولا تم تو پاکستانی ہو تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ سلا بہتر سال پہلے دھکا مارکے زبردستی کا ہمیں پاکستان میں بھیجا گیا تو آج ہم اپنے آپ کو انڈین نہ کہیں ایک چار سال پہلے جس نے ہجرت کی تھی وہ اپنے آپ کو انڈین کہے تو اصلیت نہ بدلو بھائی نہیں بدلو نہیں بدل سکتے وہ سائنس بھی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جو آپ کا ڈی اے نے چینج کر دے بھائی یا آپ کی اس چمڑی کا رنگ چینج کر دے جو ہو وہ رہو وہی تمہارے لئے بہتر ہے تم میرا خیال ہے میں نے بہت ہی زیادہ بول دیا میں سب سے پہلے تو پشپندرہ جی آپ کے سامنے ہوتے آپ کے پلیٹ فارم پہ میں سننے کے لئے بڑا بیتاب رہتا ہوں بولنے کا موقع دیا میں بہت آبھاری ہوں آپ کا اور جو سن رہے ہیں ان سب کے لئے بھی کہ بھائی میں کوئی اسکولر نہیں ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک بدھیارتی ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں لرن ڈیلی اور میں روز سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی میری آواز ایک عام ہندوستانی کی آواز ہے میری آواز ایک عام ہندوستانی مسلمان کی آواز ہے میں اسکولر نہیں ہوں اسی لئے میں سکھا نہیں رہا میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے جتنی باتیں کی ہیں اپنے دل سے کی ہیں کسی کی دل آزاری کے لئے نہیں کی پوائنٹ اسکور کرنے کے لئے نہیں کی اگر جہاں پہ میں غلط ہوں پلیس کریکٹ می آپ مجھے کریکٹ کر کے مجھ پہ حسان کریں گے اور اگر جہاں غلط ہوں کریکٹ کریں گے I shall be grateful and thank you very much everyone for listening to me and it was not only a pleasure but it was a great honor to be on this platform and I can میرے پاس الفاظ نہیں ہیں پوشپندرہ جی کے لیے I hope میرے زندگی کی جو اتنی بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے اس ماتر دیش کی مٹی کو چھو سکوں میں آیا ہوں پہلے ممبئی دیلی لیکن میں اس مٹی کو چھونا چاہ رہا ہوں جس کی اندر میرے پرکھوں کی استھیاں دفن ہیں جو صدیوں سے وہاں دفن ہیں میں اس مٹی کو ایک بار ٹچ کرنا چاہتا ہوں میں پوشپندرہ جی کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں میں ہندوستان میں بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں I hope I'll get chance in my life to serve my nation my people and my countries India and Pakistan Thank you very much